ہم نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں فرد علی خان جو اپنے آپ کو مسلم نیتا کہتے ہیں ان کا بیان ہم نے سنا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی میٹ فیکٹریان ہیں ان میں جو ہے حرام کا گوز جو ہے کٹ رہا ہے حلال نہیں ہو رہا ہے میٹ فیکٹریوں کو لے کر جو فرد علی خان نے بیان دیا ہے جو ہمیں میٹ کھلایا جا رہا تھا وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھا جو بیان دیا ہے اس کو لے کر ہمارے ساتھ راشتی لوگ دل کی نیتا عثمان ببلو ہیں جی میرا نام محمد عثمان ہے میں راشتی لوگ دل کا پورٹ شیطری ادرک چھوں الفسنکی اکپر کوشت کا ہم نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں فرد علی خان جو اپنے آپ کو مسلم نیتا کہتے ہیں ان کا بیان ہم نے سنا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی میٹ فیکٹریوں ہیں ان میں جو ہے حرام کا گوز جو ہے کٹ رہا ہے حلال نہیں ہو رہا ہے تو ہم ان کے بیان پر کہنا چاہتے ہیں جو فیکٹری مالک ہیں جو بھی فیکٹریاں ہیں جہاں جہاں فیکٹریاں ہیں اور وہ ایک جو ہے پڑے لکھے بیاکتی کو نوکری دیتے ہیں جو بیاکتی پاک ساف رہتا ہے اور پہلے جانبر پہ وہ کلمہ پڑتا ہے اس کے بعد مسینے جو ہے اس کا کٹان کرتی ہیں تو فرط علی خان کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ پہلے میٹ فیکٹریوں میں جائیں اور وہاں کا نرکچر کریں کہ وہاں پر کوئی مولوی یا کوئی حافظ جی تینات ہیں یا نہیں ہیں تب ان کا بیان دینا اوچیت ہے ایسے کھاما کھائیں پورے بلڈ کا پورے ہندوستان کا محول خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے کسی کو حرام یا حلال کہہ دینا بلکل سرہ سرگلت ہے پہلے انہیں پوری پوری جانکاری کر لینا چاہیے دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو بھی میٹ فیکٹیاں ہیں اتر پردیش کے اندر سوبے کے مکہ منتری ماننے یوگی عدیتینات جی نے جو بھی نیام لاغو کیے اس پہ بلکل بہتر طریقے سے پرتیبند لگنا چاہیے جن جن لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز پرتیبندیت کی ہے تو اس پرتیبندیت چیز کا نیام انوصار پالن کیا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر سرکان نے بند کر دی ہے تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہے اگر جیسے گو کسی پر اتر پردیش سرکان نے پرتیبند لگایا ہے اور مسلمان اس کا یوچ کرے گا تو وہ کھانا حرام ہے کیونکہ جب ہماری سرکان نے ہمیں پرتیبند کر دیا ہے تو ہمارے اللہ نے بھی ہمیں اس پر پرتیبند کر دیا ہے تو اگر ہم اسے دکا چوری سے کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو بھی فیکٹیاں چل رہی ہیں اگر ان میں اس چینل کے آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں ان کے فیکٹیوں کے پرتیبند کو کوئی بھی کہ اگر کوئی بھی ایسی بیوستہ آپ کے یہاں نہیں ہے تو کوئی بھی مولانا حافظ کوئی بھی جانکار بیقتی کو اپنے ایک نوک دی دیں اور وہ پہلے جانبر پہ بسم اللہ پڑے اس کے بعد ہی وہ حلال ہو جانبر اور حلال ہونے کے بعد میں وہ مسینے اسے کٹیں اور پھر جو جہاں آپ کا دل کریں وہاں پر اسے سپلائی کرنے آکام کریں کچھ گلت ہو رہا ہے تو دھنے پردہ سن کے مادیم سے آندولان کے مادیم سے ہم اپنی بات سانتی پوروک طریقے سے رکھ سکتے ہیں اگر وہ گیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کے سنگیان میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے وہ گیٹ پہ بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ موجود رہیں گے اس میں دھرنے پردہ سن میں مسلم نیتا کہتے ہیں لوگ ان کو تو وہ مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ مسلم کتنے جڑے ہوئے ہیں اگر وہ گیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ گیٹ پہ دیکھنگے کہ ان کے ساتھ کتنے مسلم اس میں سامل ہوئے آپ خبریں دیکھتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں آپ کے چینل کو برابر دیکھتا ہوں اور چینلز کو دیکھتے ہیں میں سبھی میڈیا کو دیکھتا ہوں اور میڈیا میں جو اچھا برا ہوتا سب کی ملک جو بات کرتا ہوں تو لگتار جو ہے ٹی وی چینل دکھاتے ہیں کہ فرد علی خان جو ہے مسلم دھرم گروہ کے نام سے ان کا نام آتا ہے ٹی وی چینل پر وہ دھرم گروہ ہیں وہ تو دیکھو بھگوان کی بات بھی کرتے ہیں اللہ کی بات بھی کرتے ہیں پوجہ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ تو ان کا اپنا ایک منو وال ہے ٹھیک ہے ہم بھی سب دھرموں کو ماننے والے بھی اکتی ہیں انسان ہیں تو سب دھرموں کو ماننے والے بھی اکتی ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی تو سہمت ہی ہے فرد علی خان کے بیان سے آپ میں سہمت ہی ہے وہ سہمت نہیں میں تو اس چیز پر سہمت ہونا چاہتا ہوں کہ فرد علی خان خود جائیں اور فیکٹریوں میں نرکچھر کریں پھر وندق وہاں کے ان سے نرکچھر کراتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں جہاں کے خود دیکھیں وہ موقع بجا کے کہ وہاں پر کوئی مول بھی ہے حابیس تینات ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر دھرنا پرداشن کریں پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کے ساتھ رامپور کے نکل کے آتے ہیں فیکٹری گیٹ پہ بیٹھنے کے لئے ہم تو دھرنا پرداشن آپ دیکھتے ہو کہ برابر کرتے ہی رہتے ہیں جن سمسیاں کو لے کے کسی بھی گریب کی کسی کی بھی کوئی سمسیاں ہوتی ہے تو ہم کلیکٹیٹ میں تحصیل میں بلوگ میں جہاں بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں ہم دھرنا پرداشن کرتے ہیں برابر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہو اگوار بھی دیکھتے ہیں پرینٹ میڈیا بھی دیکھتے ہیں ہماری الکٹرک میڈیا بھی دیکھتے ہیں ہمارے سب میڈیا بندو دیکھتے ہیں اور ہماری میڈیا بندو سب ہی بچارے ایک باز سنو ہماری آواز کو اٹھانے ہاں کام کرتے ہیں کسانوں کی تو ہم کیوں ایک باز سنو بے بجے اُلٹے سیدھے بیان میں پڑھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں برحال سسٹم میں کام ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہونا چاہیے برحال عثمان ببلو جی نے کہا جو بھی کام ہو وہ سسٹم میں ہو یعنی کہ کام یہاں پر رامپو کی بھی فیکٹری ہو یا استر پردیش میں جو بھی بھی فیکٹری ہیں وہ نیام انوسار کام کر رہی ہیں یعنی کہ اپنا کارے کر رہی ہیں فراد علی خان کے بیان کو لے کر جو عثمان ببلو نے کہا وہ آپ نے سن لیا ہوگا فراد علی خان کے بیان کو لے کر کیمرہ جنرلیز ڈاکٹر سیف اللہ کے ساتھ عبیت خان یوک انڈیا ٹی وی رامپو